اسلام علیکم سٹوڈنٹ آج کے جو میرا ویڈیو لیکچر ہے یہ کلاس نائن فیزیکس یونٹ نمبر سیون سے میں نے نمیریکل پرابلمز کا لیا ہے پرابلمز سیون پائنٹ ون اور سیون پائنٹ ٹو یہ ویڈیو لیکچر میں آپ کو ابھی سینڈ کروں گا اس ویڈیو لیکچر میں کمپلیٹ ایک پیکج بنا کر جس میں آپ نے اس کو کمپلیٹ واتش اوٹ کرنا ہے تاکہ آپ ان دونوں نمیریکلز کی جو بھی گیون سیچویشن یا فائنڈ آوٹ یا فرمولائزیشن ہے وہ آپ اچھے طریقے سے سمجھ سکیں اور آپ پھر اس کو خود پیکٹس کر سکیں یونٹ نمبر سیون کے نمیریکل بورڈ اور سکول اگزام ٹیسٹ کے حوالے سے بڑے خاص ہیں اور ان میں کچھ کمپلیکیشنز بھی ہیں یونٹ نمبر فائف کی طرح لیکن اگر آپ سارے نمیریکلز کو سائیڈ بائی سائیڈ میری ویڈیو لیکچر سے چیک کرتے رہیں گے تو آپ کو کوئی ایشو نہیں آئے گا تو سیون پوائنٹ ون سے میں نمیریکلز سٹارٹ کرتا ہوں اور اس ویڈیو لیکچر میں میں سیون پوائنٹ ون اور ٹو دونوں شامل کرتا ہوں تو سیون پوائنٹ ون کے سب سے پہلے گیون ڈیٹا سے سٹارٹ کرتا ہوں سیون پوائنٹ ون جو ہے یہ دنسٹی کا کیس ہے اور اس میں آپ نے دنسٹی پائنڈ اوٹ کرنی ہے یونٹ نمبر سیمن جو ہے کلاس نائن فزیکس میں اس میں دنسٹی کا جو ٹاپک ہے سٹارٹ میں ہی آپ کو چپٹر میں ملے گا اس کو آپ ضرور ریڈ اوٹ کیجئے گا وہاں اس کا فارمولا پراپلی یونٹ کے ساتھ دیا ہوگا تو اس لیے میں نے آپ کو سجیسٹ کیا کیونکہ وہاں سے بھی آپ کو کلیریفیکیشن ہو جائے گی تو میں سیون پوائنٹ ون کے گیون ڈیٹا سے پہلے آپ کو ریڈ اوٹ کر کے بتا ہوں کہ اس میں ہم نے کیا چیز کیسے فائن اوٹ کرنی ہے اب یہاں پہ آپ نے پوائنٹ تو بھی نوٹیٹ کرنا ہے 40 سنٹی میٹر 10 سنٹی میٹر 5 سنٹی میٹر جو دنسٹی ہوتا ہے ابھی میں وہی ذکر کر رہا تھا کہ دنسٹی کا جو فارمولیزیشن آپ کو سٹارٹ میں ملے گی یونٹ کے وہ ہوتا ہے میس بائی والیوم سو میس اور والیوم یہ دونوں سیچویشنز ہمیں گیون ہونی چاہیے اب یہ 40 سنٹی میٹر 10 سنٹی میٹر 5 سنٹی میٹر یہ ہمیں والیوم کی سجیشن دے گا کہ ہم جو یہاں پہ یہ جو ہمارے پاس کمپلیکیشنز تین چیزیں دی ہوئی ہیں ان کو ملا گے ہم والیوم کو بنائیں گے اب کیسے بنائیں گے وہ میں آپ کو سجیشن کرتا ہوں is a mass of 850 gram اب یہ 850 gram دیا ہوا ہے mass چلیں یہ تو ہم نے گرام سے پتہ کر لیا کہ یہ mass ہے لیکن definitely والیوم کے برمے میں پھر ساتھ ساتھ آپ کو سجیشن کروں گا اور آپ نے دنسٹی فائنڈ اوٹ کرنی ہے اس ووڈ کی سو فائنڈ اوٹ تو ہم نے دنسٹی کرنی ہے اب والیوم یہ جو تین ویلیوز دیں ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں ان کو ہم کیسے سجیشن کریں گے ایک سنٹی ہوتا ہے 10 کی پاور مائنس 2 سب سے پہلے ہم والیوم کو حل کر رہے ہیں تاکہ ہم فارمولے میں پورٹ کرنے سے پہلے اس کو سمجھ سکیں کہ اس کی ویلیو آخر کیسے آئے گی جو ہم فارمولے میں پورٹ کریں گے یہ جو تینوں ویلیوز ہیں یہ ہم نے تینوں ان کو تینوں کو بریکٹ میں لے کر لینا ہے نمبرز کو اور ان کو منٹیپلائے کرنا ہے کیوں کیونکہ ایک سنٹی ہوتا ہے 10 کی پاور مائنس 2 سنٹی کے تو ہم نے یوز کر لینا ہے اس کی ویلیو کی فارم میں کیونکہ ہمیں میٹر کیوب چاہیے جو والیوم کا سٹنڈرڈ یونٹ ہے اس لئے ہم ان تینوں کو منٹیپلائے کریں گے سنٹی میٹر سنٹی میٹر سنٹی میٹر کی پاور 3 ہو جائے گا سنٹی کی پاور بھی 3 سنٹی ہے لیکن پاور نہیں لکھیں گے میٹر کی پاور لکھتے ہیں یہ فیزکس کے رول کے مطابق جو ہمارے یونٹس ہوتے ہیں ن پر پاور آتی ہے اب 3 سنٹی ہیں ایک کی پاور مائنس 2 ہوتی ہے سو تین کی کتنی ہوگی 10 کی پاور مائنس 6 حاجہ گی اگر ایک مائنس 2 ہے پھر مائنس 4 ہو جائے گی مائنس 6 سو 3 سنٹی 10 کی پاور مائنس 6 ہو جائیں گے یہاں میں کیا آپ کو گائیڈ کر رہا ہوں یہ گائیڈ کر رہا ہوں کہ ان تینوں کا منٹیپلائی کرنے سے تو 2000 سینٹی میٹر کیوب آجائے گا لیکن ہمیں میٹر کیوب چاہیے سینٹی کی ویلیو ایک مائنس ٹو ہوتی ہے تین ٹین کی پاور مائنس سکس ہوگا اوپر مائنس سکس ہوگا نیچے آگے وہ پلس سکس ہوگا مین ون کے آگے سکس زیروز سو 2000 کو جب ہم سکس زیروز ون کے آگے سکس زیروز سے سٹنڈر یونٹ اب ہم اس سچویشن میں پورچ چکے ہیں کہ آگے جب ہم اس کو پروسیٹ کریں گے تو ویلیوم کے جگہ یہ ویلیو پوٹ کر سکتے ہیں ڈیریک کوئی بھی ویلیو ہم نہیں پوٹ کر سکتے تھے پہلے تو ہم نے ان تینوں کو منٹیپلائی کر کے ویلیو بنائی پھر سینٹی کی ٹین کی پاور مائنس ٹو ہوتی ہے تو مائنس سکس بن گئی تین تھے تو مائنس سکس نیچے چلا گیا تین کی پاور سکس تو ون کے آگے سکس زیرو سے تین دیوائیڈ گیا تو زیرو پانڈ زیرو زیرو آگے امیٹر کی امید ہے یہ ویلیوم کو سجیسٹ کرنا آپ کو سمجھ آگیا ہوگا کچھ کمپلیکیٹڈ ہے لیکن کلکلٹی یوز کریں گے تو صحیح ہو جائے گا ایٹ فیفٹی گرام ہے تین سے ڈیوائیڈ کریں گے تو کس میں آ جائے گا کلو گرام میں کیونکہ کلو گرام میں گرام سے کلو گرام میں جانے کے لئے تین سے ڈیوائیڈ کریں گے دینسٹی فائنڈ اٹ کرنی ہے آگے چلتے ہیں دینسٹی کی جگہ اس کا فارمولا میس بائی والیوم سو میس کی جگہ ابھی ہم نے نکالا زیرو پانڈ ایٹ فائیف زیرو والیوم ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کافی لمبی دسکشن میں نے اس میں کر دی امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا دونوں کو ڈیوائیڈ کریں گے 425 آ جائے گا اب دینسٹی کا سٹینڈرڈ یونٹ کیا ہوتا ہے کلو گرام ایم پاور مائنس 3 تو یہ ہمارے پاس 7.1 نمیریکل ہے اسی کے ساتھ میں 7.2 بھی شامل کرتا ہوں امید ہے والیوم کے جتنی میں نے سوجیشن اس میں سوجیسٹ آپ کو کی ہے وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگی جب تک آپ اس کو صحیح طرح سے ایڈجیسٹ نہیں کریں گے تو آپ پٹ نہیں کر سکتے اور یہ نمیریکل پرکٹس کریں تو سمجھ آ جائے 7.2 کو سٹارٹ کرتے ہیں 7.2 نمیریکل یہ ہمارا جو ہے یہ گریشو فارمولے کا ہے اور اس کے لئے آپ کو یہ سائٹ پہ میں نے نوٹ کا پوائنٹ لکھا ہے دینسٹی اور بارڈر 1000 آئیس یہ دونے 920 یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کلو گرام ایم پاور مائنس 3 یہ تو دینسٹی کا یونٹ ہوتا ہے یہ پتا ہوگا تو ہم اس کو سالف کریں گے سٹیٹمنٹ کیا ہے how much will be the volume of ice it's mean volume of ice آپ نے find out جو ہے volume of ice آپ نے find out کرنی ہے form by phrasing 1 liter of water اور volume of water آپ کو 1 liter دیا ہوئے اب یہ سٹینڈرڈ یونٹ ہے ویسے تو اس کو چینج بھی کیا جا سکتا ہے لیکن ریشو فارمولے میں ہم نے اس کو چینج نہیں کرنا volume of water given ہے volume of ice ہم نے find out کرنا ہے اور ہم ratio فارمولے یہاں پر use کریں گے solution میں وہ کیا ہوتا ہے volume of ice divided by volume of water یاد رکھنا پڑے گا density of water divided by density of ice یعنی کہ ایک طرف density ہوگی ایک طرف volume ہوگا اس طرف ice ہے تو اس طرف water آئے گا اس طرف water ہے تو اس طرف ice آئے گا اب آپ نے volume of ice نکالنا یہ divide ہے volume of water ادھے جا کے منٹی پر ہے ہو جائے گا volume of sorry density of جو water ہوتی ہے آپ کو بتایا تھا thousand ہے density of ice 920 ہوتی ہے volume of water جا ہے وہ ہمیں one given so one تو ایک الگ سیچویشن ہوگی thousand divided by 920 1.09 لیٹرز آ جائے گا کیونکہ ہم نے لیٹر کو نہیں ڈسٹرپ کیا تھا اس لی آنسر بھی لیٹر میں ہی آئے گا so volume of ice 1.09 لیٹر یہ ہمارا آنسر ہوگا 7.2 نمیریکل کا امید ہے یہ 7.2 نمیریکل جو ہے ریشو فارمولے کا یہ بھی آپ کو سمجھا گیا ہوگا آپ اس کی زیادہ پر ٹرس کریں گے ریشو فارمولے کو یاد رکھیں گے تو یہ آپ کو بھولے گا نہیں تو یہ 7.1 اور 7.2 کا ویڈیو لیکچر تھا جو کلاس 9 فزیکس یونیڈمر سیون سے میں نے لیا امید ہے آپ کو سمجھا گیا ہوگا اس کی زیادہ پیکٹس کیجئے گا